سلام علیکم گائز بیلکم ٹو دا چینل اے بی انفرمیشن آپ سب لوگوں کو چینل اے بی انفرمیشن میں خوش آمدید گائز ہماری آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اندر جو ویکنسی آئی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے تو گائز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ہے وہ پاکستان آرمی جو ہے اسے کنٹرول کرتی ہے اور جسا کہ نام صحیح آپ تھوڑا سا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اس کا بنیادی جو کام ہے جو مقصد ہے وہ ہے ائرپورٹ کی حفاظت کرنا ائرپورٹ کو محفوظ بنانا بہت ہی اچھی ویکنسی آئی ہے اور اس میں جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ صرف آٹھ گھنٹے ہیں آپ دن کے فرسٹ شفٹ سیکنڈ شفٹ یا تھرٹ شفٹ یعنی کہ مورننگ ایویننگ نائٹ کسی بھی شفٹ میں آٹھ گھنڈے کی نوکری کر سکتے ہیں اور سپائی کا اس کا گریٹ ساتھ گریٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ میڈیکل وغیرہ جو ہے اس میں فری ہے باقی جیسے سوولتیں پاکستان آرمی کو مہیاں ہیں اسی طرح ترس کیے اس کو بھی تمام سمولیات میسر ہیں اور اس کے جو سپائی کی جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ پینتالیس سے ارتالیس ہزار کے درمیان ہے تو گائز ویڈی تھوڑی سی لمبی ہے مگر ویڈی کو کمپلیٹ دیکھیں جو لوگ ایس ایف کے اندر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو گائز جیسے کہ پہلے نمبر اپا آپ دیکھ سکتے ہیں ایس آئی کی جو ہمارے پاپ پوسٹ ہے تو اس کا جو گریڈ ہے وہ گیارہ گریڈ ہے مرد خوابت ان دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور تعداد ہے ویکنسو کے ون ففٹی ایٹ تعلیمی قابلیت اس کے لئے انٹر میڈیٹ یا مساوی عمر اس کے لئے اٹھارہ سے تیس جسمانی میار اس کے لئے براہ مرد قد پانچ فٹ چینچ وزن متعلق بڑتی سینٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق یعنی کہ ساٹھ ستر پچھتر یہ وزن بیسٹ ہے اور چھاتی جو ہے ساڑھے بتیس سے ساڑھے چونتیس ہر لحاظ سے جسمانی طور پر فٹ اور موزو خواتین فیمیل کے لئے ہائیڈ جو ہے پانچ فٹ دو انچ وزن متعلق بڑتی سینٹروں پر مہیا کردہ چارٹ کے مطابق سیکنڈ نمبر پر گئے جیسے کہ سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کارپولر کی ہمارے پر ویکنسی ہے جسے سپائی بھی کہا جاتا ہے اور اس کا گریڈ جو ہے وہ ساتھ ہے یہ یونیو فارم پرسن کی ویکنسی ہے اس کے ساتھ ہمارے پر جو ویکنسیوں کی تعداد ہے وہ ہے ایک آزار دو اول پاکستان سے اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے میٹر کیا مسابی ایج جو ہے اس کے اٹھارہ سے تیس اور سیم وہی ریکوائیرمنٹ ہے اس کے لئے بھی یہ جیسے کہ سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ایک کارپولر ڈرائیور بی پی ایس فائف کیا یہ اس میں صرف مرد حضرات جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے اس کے لئے میٹرک پاس اور ایل ٹی وی ایہ ٹی وی کا لائنسنس جو ہے والٹ ڈرائیونگ لائنسنس جو ہے وہ ہونا لازمی ہے اٹھارہ سے تیس کے درمیان والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے چوتے نمبر پر ہمارے پاس خطیب ہے صرف مرد حضرات اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ ایک ہی ویکنسی ہے اور اس میں سندہی والے اپلائی کر سکتے ہیں صرف ایک ویکنسی ایڈیوکیشن اس کے لئے ریکوائیڈ ہے ایف اے ایف ایس سی سیکنڈ کلاس یا گریڈ سی فاظل درس نظامی شہادت العالمیہ حافظ قرآن بمکرات و تجوید یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے یہ سویل اسامیہ ہیں یہ ابھی آپ کو میں جتنی بھی بتاؤں کو یہ سویل اسامیہ ہیں اور اس کے لئے ایج جو ہے وہ اٹھارہ سے تیس پانچ میں نمبر پر گئیز ہمارے پر ویکنسی ہے لیب اٹینڈنٹ بی پی ایس سیبن مرد خواتین دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں سی صرف ایک کی سیٹ ہے بلوجستان ایڈیوکیشن ریکوائیڈ میٹرک سائنس تسلیم شدہ ادارے سے لیبارٹی ٹیکنیلوجی میں ڈیپلومہ سیٹیفکٹ بہما دو سالہ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے ایج اٹھارہ سے تیس چھتے نمبر پر ہمارے پر ہمارے پاس ہے نرسنگ اسسٹنٹ بی پی ایس سیبن ساتھویں گریٹ کی برتی ہے مرد خواتین دونوں اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک ایڈیوکیشن ریکوائیڈ ہے تسلیم شدہ ادارے سے نرسنگ میں ایک سالہ ڈیپلومہ سیٹیفکٹ بہما دو سالہ تجربہ بھی ہونا ضروری ہے ایج اس کے لیے اٹھارہ سے تیس ساتھویں نمبر پر ہمارے پاس ہے ایمٹری ڈرائیور پانچویں گریٹ کی برتی ہے صرف مرد حضرات جو ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں گبادر کی نو سیٹے ہیں مازور کھوٹا کی ایک ہے ایڈیوکیشن ریکوائیڈ میٹرک پاس ویلڈ ڈرائیونگ لینسز ٹریفک کے قوانین سے بہت خوبی آگا ہو عمر جو ہے اس کے لیے اٹھارہ سے پینتیس نمبر آٹھ پر ہمارے پاس جو ویکنسی ہیں وہیں معزن صرف مرحضات گبادر کی ایک سیٹ ہے سیٹیفیکٹ شہدت متوسطہ حافظی قرآن بما کرات و تجوید یہ اس کے لیے ریکوائیڈ ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں نوے نمبر پر گائز ہمارے پاس جیسے کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں آٹو الیکٹریشن پانچویں گریٹ کی برتی ہے دو سیٹے ہیں اور گبادر والے صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے اس میں میٹرک پاس تسلیم شدہ ادارے سے آٹو الیکٹریشن سیٹیفیکٹ بما دو سالہ تجربہ اٹھارہ سے تیس سال والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں دس میں نمبر پر ہمارے پاس جو ویکینسی ہے وہ وہیقل مکینک پانچویں گریٹ کی ویکینسی ہے گبادر والے صرف اس میں اپلائی کر سکتے ہیں ایک اس سیٹے یہ ایجوکیشن ریکوائیڈ ہے میٹرک پاس کسی بھی کمپنی یا ورکشاپ میں مطلعہ کام میں دو سالہ تجربہ یا آرمٹ فورسز میں وہیقل میکینک کے طور پر کام کیا ہو اس میں جو ایج ہے وہ ہے اٹھارہ سے تیس گیاروے نمبر پر گائز جیسے کی سکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں گیاروے نمبر پر ہمارے پاس جو ویکینسی ہے وہ ہے ویلڈر پانچویں گریٹ کی ایک ہی سیٹے گوادر والے اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک تسکرین شدہ دارے سے ویلڈنگ سیٹیفیکٹ باروے نمبر پر پلنبر تین گریٹ کی برتی ہے یہ مرد ہاتھرہ صرف اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور سیٹ ایک ہے گوادر والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس پلنبر ٹرنگ سیٹیفیکٹ بمم مرمت پائپ فٹنگ میں دو سالہ تجربہ اٹھارہ سے تیس سال والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تیرے نمبر پر ہمارے پاس دینڈر پینٹر تین گریٹ یہ ہے بی پی ایس اور مرد ہاتھرہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں دو سیٹیں ہیں گوادر کی ایڈوکیشن رکوائیڈ میڈل پاس دینڈر پینٹر پینٹر ٹرنگ سیٹیفیکٹ بمہ گارڈیوں کی دینڈنگ پینٹنگ میں دو سالہ تجربہ اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں چودھے نمبر پر ہمارے پاس موچی دو گریڈے اس کا مرد ہاتھرہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور ایک ہی سیٹے گوادر کی پرائمری پاس بمہ متعلقہ شہبہ میں دو سالہ تجربہ ہونا ضروری ہے پندرہ نمبر پر ہمارے پاس درزی اس کا گریڈے دو ایک ہی سیٹے گوادر کی پرائمری پاس اور اس فیلڈ میں دو سالہ تجربہ سولوے نمبر پر نائب کاسید ایک گریڈ صرف مرد ہاتھرات گوادر کی دو موزور خوٹہ ایک پرائمری پاس ستروے نمبر پر ہمارے پاس ویٹر ایک گریڈ گیارہ سیٹے گوادر آٹ اسلام پاد ایک موزور خوٹہ دو پرائمری پاس متعلقہ شہبہ میں دو سالہ تجربہ اٹھاروے نمبر پر باورچی ایک گریڈ مرد خواتین اس میں اپلائے کر سکتے ہیں بی سے بیس سیٹے پرائمری پاس پاکستانی کھانا پکانا جانتا ہو اٹھارہ سے تیسسال والے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں مد خواتین دونوں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں انیسوے نمبر پر میسن ایک گریڈ اس کا گوادر والے صرف اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ایڈوکیشن ریکہوائیڈ ہے پرائیمری پاس اور اس فیلڈ میں دو سالہ تجربہ بیسوے نمبر پر مالی صرف مرد ہرزاد اس میں اپلائی کر سکتے ہیں پرائیمری پاس اور اس فیلڈ میں دو سالہ تجربہ اکیسوے نمبر پر کارپینٹر صرف مرد ہرزاد کے لیے ایک سیٹے پرائیمری پاس اور اس فیلڈ میں دو سالہ تجربہ بائیسوے نمبر پر آخری جو ہمارے پر ویکنسی ہے وہ خاکرو بی پی ایس ون تیرہ سیٹے ہیں گوادر کی بارہ ہیں مزور کوٹہ کی ایک پرائیمری پاس اٹھارہ سے تیس سال کے درمیان والے حضرات جو ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں تو گائز یہ تھی بیکینسی ہیں جو میں نے فردن فردن آپ کو بتائی اب آتے ہیں کہ درخواست کس طرح جمع کرائیں گے درخواست جمع کرانے کا طریقہ جس کی سکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں درخواستہ جمع کرانے کا طریقہ خوشمن اہل امیدوار اسف بھرتی کی ویب سائٹ جوائن اسف.gov.pk گائز اس کا ڈسکرپشن کے اندر میں میں آپ کو لنک دے دوں گا جس پر آپ نے آن لائن ریجسٹریشن کروانی ہے اور اگر آن لائن ریجسٹریشن آپ نہیں کرا سکتے تو پھر آپ کے لیے دوسری چوائز بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بھی اگر کسی امیدوار کو آن لائن ریجسٹریشن کروانے میں دشواری ہو تو اوپر دی گئی ویب سائٹ اسف.gov.pk اسے درخواست فارم ڈاؤن لوڈ کر کے مکمل شدہ مکمل پر شدہ درخواست فارم دیئے گئے اسف بھرتی مرکز یعنی کہ آپ کے شہر میں جو بھی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کا جو بھرتی سینٹر ہے ائرپورٹ کے اوپر ان کا بھرتی سینٹر ہوتے تو وہاں پہ آپ اس اشتہار اشتہار حادہ کی اشاہد کے پندرہ دن کے اندر اندر بدلی اڈاک آپ ارسال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گائز اب آتے ہیں ایک سے سائد اسامیوں کے خواہش مار امیدوار ہر اساملی کے لیے علیدہ علیدہ جو ہیں وہ ریجسٹریشن کروائیں گے درخواست گزاروں کو ریجسٹریشن کے وقت تعلیمی و دیگر دستاویزات کی کبھی جمع کرانے کی ضرورت نہیں تاہم حکومتی پالیسی کے مطابق صرف شارٹ لسٹ امیدوار جو ہیں وہ دستاویزات انٹریو سے پہلے جمع کرائے جائیں گے ریجسٹریشن کا عمل کی تکمیل کے بعد تمام امیدواروں کو میڈیکل فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ سلپس اسف کی برتی کی ویب سائٹ جوائن اسف ڈوٹ گوف ڈوٹ پی کے پر اپلوڈ کر دی جائیں گے امیدواروں کو دے گئی تاریخ وقت متعلقہ برتی مرکز پر ٹیسٹ دینے کے لیے حاضر ہونا ہوگا جنرل میڈٹ کی اسامیوں کے لیے مرد خواتین دونوں کی درخواست دینے کے اہل ہیں معذور افراد کے مختص کوٹا میں درخواست دے سکتے ہیں معذور سرٹیفیکٹ کا ہونا ضروری ہے حاضر سرویس سرکاری منازم مسئلہ افواج کے حاضر ریزرو ریٹائر اشخاص بھی درخواست دے سکتے ہیں بشرت یا انو سی کا ہونا لازمی ہے حملہ خواتین درخواست نہ دے مجرم اور آرمنٹ فورس سیول فورس سے بگوڑے افراد اسف میں اپلائی کرنے کے لیے اہل نہیں ہے یہ تھی گائز ہمارے پاس جو ہیں ان کی انسٹرکشن اور جو ہیں اٹھارہ سے کم سال والے جو ہیں افراد اس میں اپلائی نہیں کر سکتے عمر کا شمان درخواست فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ تک ہوگا ٹھیک گائز یہ تو میں نے آپ کو انسٹرکشن بتا دی اب تھوڑا فیزیکل کے اوپر آتے ہیں جو فیزیکل جو ہے اس میں کیا کیا ہوگا ابتدائی اور لازمی ٹیسٹ تمام امیدواروں کو بنیادی اور میڈیکل ٹیسٹ یونیفارم اسامیوں کے لیے یونیفارم پرسن کی جو اسامیہ ہیں ان کے لیے فیزیکل پاس کرنے ہوں گے فیزیکل ٹیسٹ ایک میل دھوڑ زیادہ سے زیادہ وقت ساڑھے سات میٹ بائیس پوش اپ دو میٹ میں بائیس سٹ اپ دو میٹ میں یونیفارم نوٹ یونیفارم اسامیوں کے لیے خوات امیدواروں کا بھی ایک میل دھوڑ کا ٹیسٹ لیا جائے گا ابتدائی فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ پورنیادی مندرزر بھرتی مراکز پر مندقیت ہوں گے تاہم انتظامی وجوہات کی بنا پر امیدوار کو کسی دوسرے قریبی سینٹر پر بھی بلائے جا سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہاں پر آپ ان کے فیزیکل ٹیسٹ ہوں گے جو ایس ایف کے بھرتی مراکز ہیں کراچی اسلام آباد لاہور ملتان بیسلا بس یالکٹ پشاور گوادر سوئی گلگی چترال چکر نوابشاہ یہ فیزیکل ٹیسٹ کے لیے تاما امیدوار جوگر پی ٹی شو سپین کریں فیزیکل ٹیسٹ کے دوران کسی بھی حادثے کے صورت میں محکمہ جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوگا اہل امیدواروں کو فیزیکل میڈیکل ٹیسٹ میں نمائیہ کارگردی کی بنا پر اگلے مرحلے تحریری پریکٹیکل ٹیسٹ کے لیے شارٹ لسٹ کیا جائے گا تاما امیدواروں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ بھرتی سے متعلق تمام معلومات اور اپ ڈیٹس اے سب کی بھرتی کی ویب سائٹ پر چیک کرتے ہیں امیدواروں کے لیے تمام امتحانہ ٹیسٹ کے لیے اصل چناکتی کارڈ اور ٹیسٹ لپ لانا ضروری ہے تیریری امتحانہ یونیفارم آسامیوں کے لیے اے سائی اور کارپورر اور سیویل آسامیوں کے پیسکیل چھتا پندرہ کے امیدواروں کے لیے پریکٹیکل ٹیسٹ لیب اٹینڈڈ نرسنگ آسسٹن اور تمام لوکل آسامیوں پیسکیل ون تا فائف کے امیدواروں کے لیے امیدواروں کو ٹیسٹ انٹرویو میں شمولیت اور کسی قسم کا ٹی اے ڈی اے نہیں دیا جائے گا یعنی کہ وہ اپنے خرچے پر ٹیسٹ سنٹر آئیں گے ڈسیبلن انتظابی کاروانیوں کے لیے پاکستان آرمی ایکٹ انیس سو بابن کا اطلاق تمام یعنی فارم آسامیوں پر بھرتی ہونے والے مرد خواتین امیدواروں پر ہوگا تیناتی منتخب افراد پاکستان با مشہول آزاد و جمع کشمیر گلگت بلدیسان سابق افاٹا ایکس فاٹا کے کسی بھی ائرپورٹ پر نوکری کرنے کے پابند ہوں گے تمام بھرتے میریٹ شفافیت اور کوٹا کے بنیاد پر اسٹیبلشمنٹ ڈیویزن کی اداعیت رہنمائی کے مطابق ہوں گی کسی قسم کی سفارش دھوکت یا غیر قانونی آانت کی کوشش پر ریجسٹریشن منصوب مسترد کر دی جائے گی اے سب برتی مراغز کا نمبر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 21,99,24,25 7,8 ہے اس کے علاوہ کسی کو نمبر سے وصول ہونے والی کال اور میسیج پر دھیان نہیں دیں تو گائز یہ دی ہماری آج کی ویڈو جیسے کو میں نے آپ کو فردن فردن جو ہے تمام چیز کو بلکل آپ کو سامنے کلیر رکھ کے آپ کو بتایا باقی گائز آپ کو اگر فیزیکل سے ریلیٹڈ یا جوب سے اور ریلیٹڈ ویڈیوز چاہیے تو ہمارے چینل پر موجود ہے تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر دیں جو کہ جوب سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں شکریہ